بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا بیسکر بھی آپ کو طور پتاتی ہے چلیں تو پھر آپ اسے کریں اس کو ڈرڈ ریڈنگ کریں خالد السلام علیکم خلیل و علیکم السلام خالد اسم خالد خالد اسم خالد مسمک خلیل اسم خلیل خالد کیف حالک خلیل بخیر و الحمدللہ و کیف حالک انتا خالد بخیر و الحمدللہ ٹھیک ہے اس پورے ڈیالاغ میں کوئی مشکل ہے تو تمہیں نہ آیا نہیں الحمدللہ اس میں سارے یہ آسان تھے سب سمجھ مات چکا ہے ٹھیک ہوگیا اچھا ہم آپ پورے پورے جنوبی ٹرانسلیشن نہیں کریں گے لیکن آپ کو ایک ایک لفظ کا مطلب پتہ ہونا چاہیے اگر کسی بھی لفظ کے پارے میں ذرا سا بھی شک ہو تو فوراً مجھ سے مطلب پوچھیں ٹھیک ہوگیا انشاءاللہ یعنی کہ ایک لفظ کا ایک ایک چیز کا جیسے اپر بھی جو سوال میں جو لفظ لکھا ہوگا اس کا بھی مطلب آپ کو لازمی پتہ ہونا چاہیے یعنی کہ اگر نہ ہو تفیر مجھے پتہ ہوگا الحواظ الاول الحواظ الاول با انظر وستمع وعاعد وستمع وعاعد وستمع وعاعد انظر وستمع وعاعد دیکھیں سنیں اور ریپیٹ کریں ٹھیک ہے خولہ السلام علیکم ختیجہ وعلاکم السلام خولہ اسم خولہ مسمک مسمک خولہ پڑھیں گے خولہ اسم خولہ مسمک ختیجہ اسم ختیجہ خولہ کیف حالکی ختیجہ بخیر والحمدللہ وکیف حالکی انتی خولہ بخیر والحمدللہ اللہ شکل مفردار العز انظر وستمع وعاعد کیف حالک کیف حالکی انتی انتا مسمک مسمک چھیک تدریب تدریب سلو بینل عبارتی اول پہلی مشک تدریب اول تدریب واحد اول اس کو ہم پڑھتے ہیں اول اول کا مطلب ہوتا ہے پہلا واحد کا مطلب ہوتا ہے ایک ہم نے اس کو پہلا پڑھنا ہے پہلی مشک تدریب اول سلو بینل عبارتی وصورتی المناسبہ وصورتی وصورتی المناسبہ تل مناسبہ تل مناسبہ یہ تا کا کسرہ ہے اس کو لامپ سا جوڑنا ہے تل مناسبہ صورت منا تا کو لامپ سا جوڑنا ہے بلکل تا کو لامپ سا جوڑنا ہے ٹھیک ہے صحیح صورت مناسبہ ٹھیک ہو گیا عبارت صورت کو اس کے ساتھ عبارت کو تصویر کے ساتھ ملانا ہے صحیح 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 جوڑنا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا یہ جو کتاب ہے نا یہ آپ کے پاس کاغذی شکل میں ہونی چاہیے ابھی آپ کے پاس یہ کتاب ہے یا نہیں ہے نہیں ہے والی کتاب نہیں ہے میرے پاس آپ کے پاس کون سی کتاب ہے میرے پاس آس پاس جو کتاب ہے اس کا نام ہے خاموز سورتی ہے اور پچھر ڈشنری کر کے وہ ہے میرے پاس اور اس کے علاوہ کوئی اس کے علاوہ پھر میرے پاس ہے جو میں نے کتاب وہاں پھر ڈاؤنلوڈ کری تھی آن لائن ڈاؤنلوڈ کری تھی جو مدینہ شریف پہ تھی تو اس کے اندر کنورزیشن ہے لیکن ویڈاؤٹ پکچر کرنے ڈشن ہے ٹھیک ہو گیا سمجھ گیا میں تو اب آپ اسے کرنا یہ آپ کو کتابیں بڑی آسانی سے مل جائیں گے کسی بھی قریبی دکان سے ابھی شاید دکانیں بند ہوں آج کل لیکن جب دکانیں کھلیں گے تو آپ نے الاربیتو بینہ یدیک اور دروس لغت الاربیتو جس کو مدینہ بک بھی کہتے ہیں یہ دو کتابیں آپ نے لینی ہے ٹھیک ہے یہ کتابیں ضروری ہیں اس کورس کے لئے پہلی کا نام ہے الاربیتو بینہ یدیک جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں دوسری کا نام ہے دروس لغت الاربیتو اور اس کو مدینہ بک بھی کہتے ہیں بعض لوگ صحیح ہے یہ دو کتابیں آپ نے خریدنی ہیں جلد سے جلد اصل میں ابھی تو یہاں پاکستان کے اندر ہے وہ کرونا کی وجہ سے سب بند پڑھا ہوا ہے نا بالکل بالکل تو جو ہی اب آپ کو کئی سے موقع ملے تو جلد سے جلد یہ کتابیں لینی ہیں ٹھیک ہے میں انشاءاللہ دیکھ بھی لیتا ہوں انشاءاللہ کہیں نہ کہیں سے ملتی ہیں وانا آن لائن میں دیکھ لیتا ہوں آن لائن اگر مل جاتی ہیں آن لائن یہ مل جاتی ہیں آن لائن تو میں بھی آپ کو سینڈ کر سکتا ہوں لیکن ہمیں کاغذی شکل میں چاہیے ہیں کیونکہ میں نے انہی کتابوں کے اوپر آپ سے کام کروانا ہے تو میں چلے وہ میں ڈھونڈ لیتا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ مجھے بات ایک کام کیجئے گا مہربانی ہوگی آپ کی کہ مجھے صرف دونوں کا نام مجھے لکھ کے سینڈ کر دیجئے گا تاکہ میں لہا آسانی ہو جائیں ٹھیک ہے جن میں آپ کو سینڈ کر دوں گا انشاءاللہ اب آپ بھی اسے کریں آپ کسی کاغذ پر سفر نمبر تین نوٹ کالیں سفر نمبر تین نوٹ کالیں جب کتاب آپ ہمارے پاس آ جائے گی پھر ہم یہ دو سوال کریں گے کتاب کے اوپر اچھا جی اب میں ایسا رہا کرتا ہوں آپ سے کچھ سوال پوچھوں گا آپ نے مجھے عربی میں جواب دینے اسلام علیکم اسلام علیکم و السلام و رحمت اللہ و بکاتو قیف حالوکا انا بخیر الحمدللہ ٹھیک ہے اب آپ مجھ سے میرا حال پوچھیں قیف حالوکا ٹھیک ہے جب فرش کیا میں آپ سے پوچھتا ہوں قیف حالوکا تو آپ نے کہا بخیر الحمدللہ پھر ساتھ یہاں نے کہتا ہے و قیف حالوکا انتا تاقید کیلئے انتا بھی ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو آگے سے میں نے کہنا ہتا بخیر الحمدللہ ٹھیک ہے پھر دوسرا سوال مسموکا اسم غلام غلام مصطفی ساتھ میرا نام ہی مجھ سے پوچھیں اسم نہیں نہیں مسموکا آپ نے کہنا ہے مسموکا آپ کا نام کیا ہے تو میں آگے سے آپ کو اپنے نام تاؤں گا صحیح مسموکا اسمی ساتھ چلیں دیاللاؤ کو دوبارہ پریکٹس کرتے ہیں دو سوال آپ یاد کر لیں ایک آپ نے مجھ سے میرا حال پوچھنے ہیں اور دوسرا آپ نے مجھ سے میرا نام پوچھنے ہیں اسلام علیکم السلام علیکم وعليكم السلام ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ كيف حالك انا بخير الحمدللہ كيف حالك وانت انا عیزا بخير والحمدللہ مسموکا اسم غلام مصطفی مسموکا اسمی ساتھ ٹھیک ہوگیا اب نیکس پہ آجیں الہوار السانی پڑھیں الہوار السانی الاول انظر وستمع وآعید محمد السلام علیکم شریف وعليكم السلام محمد من این انتا شریف انا من پاکستان محمد محمد هل انتا پاکستانی شریف نعم انا پاکستانی وما جیسیتکا انتا محمد انا ترکی انا من ترکیہ شریف اہلا و سالن کوئی اس میں مشکل لفظ یا کچھ چیز سمجھنا آئی ہو نہیں تقریبا سب سمجھ میں آگیا جنسی و دو کا کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کی کاس کیا ہے نیشنلٹی کیا ہے جنسی یا لفظ ہے جنسی یا اس کا مطلب ہوتا ہے نیشنلٹی قومیت جبکہ جو لفظ کا ہے یا لیدہ لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کا یا آپ کی ٹھیک ہے یہ دو لفظیں یہاں پہ جنسی یا دو کام ہے دو لفظیں اور کچھ چیز صحیح ٹھیک ہے جی نیکشٹ مریم السلام علیکم زینب و علیکم السلام مریم من اینا انتا زینب من اینا انتی وہ انتی کہتے ہیں مرد کہتے ہیں من اینا انتی زینب انا من مصر مریم هل انتی مصریہ زینب نعم انا مصریہ و ما جنسی یا تو کی انتی مریم انا سوریہ انا سوریہ انا سوریہ انا من سوریہ زینب اہلا و سہلا ٹھیک اس کی بھی سمجھ آگی ٹھیک نیکشٹ مریم 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 انا انا باکستان ترکیہ مصر سوریہ تقریب آگے تقریب سلو بین کلیمتی و سورت مناسبتی مناسبہ پاکستان لسکو مناسبتا تصویر جو بنا ہے ہم نے یہ بھی پیئی نمبر آپ نوٹ کرنے پیئی نمبر پانچ ہے صحیح جب کتاب ہوگی تو اس ٹرم میں اس کو عمال کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آگے الدرس السالس انظور وستمی وعید احمد السلام علیکم بدر وعلیکم السلام احمد سیجو آپ کرتے ہیں نا علیکم السلام مجھے ایسا مسئل ترکسل کہ آپ میم پیپر فتح پڑھ رہے ہیں وعالیکم السلام دمہ پر موس دوارہ وعالیکم السلام صحیح بدر وعالیکم السلام احمد بیدیو اس مجھے احمد موسیقی سیجو آپ موسیقی یہ دیکھیں اب شدہ کی نیچے حرکت ہے اس کا مطلب ہے یہ کسر ہے اگر شدہ کی اوپر حرکت ہوتی تو یہ ہوتا فتح فتح کسر دمو کا تو پتہ ہے نا آپ کو جی 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 جبر اور زہر اور پیش چھیک ہے چھیک ہے اس کے لحظ اس میں مدرسن تو یہ تو استاد استاد ہو گئے اور مہندی انجینئر انجینئر صحیح صدیقی تو دوست کو کہتے ہیں نا جی صدیق کہتے ہیں دوست کو اور یہ کا مطلب ہوتا ہے میرا تو صدیقی میرا دوست میرا دوست آق کہتے ہیں بھائی کو بھائی کو میرا بھائی میرا بھائی سیئے احمد 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 صدیقی مہندیس احمد مع السلام بدر مع السلام سیئے اس میں کوئی مشکل پاس بھائی الحواد یہ ماہ سلامت کسی کہتے ہیں گوڈ بھائی کو پھر ملیں گے سلامت رو ٹھیک ہے ندا 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 السلام علیکم ہدا وعلیکم السلام ندا ہاڈ ہی اختی ہی طبیبہ ہدا اہلا وسہلا ندا ہاڈ ہی صدیقی ہی طالب صدیقی صدیقی سوات کے پر فتح ہے صدیقی 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 ہی طالبت الاخت اہلا وسہلا ندا مع السلام ہدا مع السلام طبیبہ ڈوکٹر اور طالبت شاگر طالب طالب اور دو میں طالبہ کہتے ہیں انگلیش میں آٹھ بھی طالبہ کہتے ہیں انگلیش میں فیمل سٹوڈنٹ صحیح الواحدہ المفادات العز انظر واستمع واعید مدرس مدرس شدہ کی نیچی حکتے ہیں جی جی مدرس طالبہ طبیبہ مہندس اخ اخت صدیق صدیقہ حد حد ہی ہوا ہیا تدریب سلوب بین کلمت و صورت المناسب یہ بھی آپ پہ نمبر نور کل صفحہ نمبر سیوان آئے صحیح تری فائف سیون یہ بھی چلو بعد میں کی دیکھیں جائیں ہم یہ آجیں مفادات اضافیہ العرض انظر واستمع واعید واحد اتنان ثلاثہ اربع خمسہ چھیک ہے اچھا یہ بھی جو ہے یہ مذکر کونٹنگ ہے مذکر چیزوں کیلئے ہم اتماع کریں گے یہ کونٹنگ ٹھیک ہے اب آگے یہ مشکے ہیں تو یہ پی نمبر نوٹ کل لیں ٹھارٹی ون خیر کتاب ہے صفحہ نمبر نوٹ کل صفحہ نمبر نوٹ التدریب آج تبادل تبادل السؤال والجواب مع زمینک کما في المثالین اس سوال کی سمجھا گیا سوالات کے جوابات دیں اور پھر اس کی مثالیں بنائیں تبادل کہتے ہیں تو اردو میں بھی تبادلہ ہی کہتے ہیں انگلیس میں کہتے ہیں ایکسٹینج وہ کہہ رہے اپنے ساتھ اچھا سوال جواب کا ایکسٹینج کریں تبادلہ کریں ماہ کا مطلب ہوتا ہے سات زمین کا مطلب ہوتا ہے کولیک جو کام جو ترسات ہمارے پت ساتھی کام کا مطلب ہے اپنے ساتھی کے ساتھ سوال جواب کا تبادلہ کریں کما جیسا کہ فی کم مطلب اے المثالین دو مثالوں میں جیسا کہ دو مثالوں میں کیا گیا ہے ویسے ہی آپ بھی اپنے کولیک کے ساتھ سوال جواب تبادلہ کریں صحیح ٹھیک المثال الاول المثال الاول المثال الاول پھر ہے تالیب الاول تالیب الاول حل انتہ پاکستانی تالیب دوم تالیب سانی تالیب سانی جی تالیب سانی کے سپلنگ دیکھیں آپ تالیب 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 آگے المثال المثال الثانی المثال الثانی طالب الاول یہاں پر طالب الاول ہے کیونکہ مذکر ہوتا ہے طالب الاول ہی مل ہوتی ہے مونس ہوتی ہے طالب الاول آل انتی باکستانیہ طالب تالب تالب تستانیہ نعم انا باکستانیہ طالب تسانیہ طالب تسانیہ طالب تسانیہ صحیح آگے نعم انا باکستانیہ یہ مرد اور عورت یہ سوال جو آپ کا فرق یہاں پر میں نہ پتا ہے آگے ترکیہ ترکیہ آپ نے سوال پوچھتا ہے آپ نے سوال پوچھتا ہے اس آدمی سے کیا تم ترکی ہو حل انتہ ترکی اس کا جواب کیا ہوگا نعم انا من ترکی انا ترکی نام انا ترکی جی ہاں میں ترکی نعم انا ترکی ترکی نعم ترکی نعم ترکی ترکی انا ترکی انا ترکی انا ترکی انا ترکی انا ترکی اس کے بعد ہے نعم انا ترکی نعم انا ترکی نعم انا ترکی انا سوری نعم انا سوری هل انت سوریہ؟ نعم انا سوریہ الوحده التحییت والتعارف الوحده 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 السحییت والتعارف الدرس الخامس آپ کے واس بند ہوگی ہے الدرس الخامس چیک ہوگیا التدریب 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 الثانی التدریب الثانی ہاتھی جملا کما فی المثالی المثال هذا اخی ہوا مدرس پہلے سوال کم جار گیا آپ کو صحیح ہاتھی جملا ہاتھی جملا کما فی المثال ہاتھی جملا کما فی المثال اس کا مطلب ہے یہ جو الفاظ دیئے ہیں اس سے دھملے بنانے ہیں اور اس کی مثال ہے دیکھیں میں نے آپ سے کہتا اس لفظ کے بارے میں زرہ سا بھی شک ہو فوراں اپنے سوال پوچھیں کیونکہ ہم ٹرانسلیشن نہیں کر رہے ٹھیک ہے؟ تو ابھی اپنے سوال پوچھنا تھا ہم اس سے آپ رکھیں ہم جب پڑھ رہے تھے عربی تو اپنے استاد نے بتایا تھا کہ دو طرح کے بندے نہ علم حاصل نہیں کر سکتی ایک وہ بندہ جو مغرور ہو اپنے غرور کی وجہ سے سوال نہیں پوچھتا اور دوسرا وہ آدمی جو شرمیرہ ہو شرمیرہ آدمی اپنے شرم کی وجہ سے سوال نہیں پوچھتا یہ ہمارے استاد نے ہمیں بتایا تھا کہ دو آدمی علم نہیں آسکتے جب بھی ذرا سب شک ہو بلا ججک سوال پوچھیں ٹھیک؟ جی جی جناب ہاتھی جملن یعنی کہ جملے لائیں ہاتھی کا مطلب ہے لاؤ اس کا ایک مطلب بنانا بھی ہوتا ہے لیکن ہم یہاں پہ کہیں گے لاؤ جملن یہ جمع لاؤز ہے تو ہم سے کہہ رہا ہے جملے لاؤ کمان جیسا کہ پھر مثالی مثال میں ہیں جیسا کہ مثال میں ہیں ویسے ہی جملے لانے ہیں اب مثال میں اس تصویر سے انہوں نے یہ جملہ بنایا ہے پڑھیں سیں ہاتھا اخی ہوا مدرس ہاتھا اخی ہوا مدرس ہاتھا اخی ٹھیک ہے اخ اخ مدرس یا اخ مدرس جملہ بنا دیا اب آپ اخت اور مدرسہ سے جملہ بنائیں اخت مدرس ہاتھا اخی یہ اخی ہاتھا اخی مدرس 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 ہی مدرس ہی مدرس ہم نے کہنا ہے میرا دوست پھر کیا تبدیل کریں گے آپ ٹھیک ہے یال جوڑ دیا ٹھیک ہے ہاتھ ہی صدیقتی ہی طبیبتن ہاتھ ہی صدیقتی ہی طبیبتن ٹھیک ہے ہاتھ اخی ہی مہندسن ٹھیک ہے 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 تبادل السوال والجواب مع زمیلك کما في المثال المثال طالب اول طالب الاول طالب الاول ٹھیک ہے طالب الاول من این انت طالب الثانی انا من باکستان من این انت انا من ترکیہ من این انت نہیں نہیں اب آپ نے پڑھنا ہے وہ کہاں سے ہے وہ کہاں سے ہے ہوا این انتا من این انتی انا من باکستانی انا من باکستان انا من باکستان انا من باکستانی انا من باکستانی ہاتی جملاً کما في المثال انا من باکستانی ہاتی جملاً کما في المثال انا من باکستانی 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 آگے الکلام شروع کریں الواحدة الاول التحية والتعارف الواحدة الاولى الواحدة الاولى الواحدة الاولى التحية والتعارف الواحدة الاولى التدريب الاولى التدريب الاولى التبادل حوار مع زميلك كما في المثال جملو کہتے ہیں نا ہیوار کہتے ہیں مقالمہ ڈائلوگ ڈائلوگ صحیح ہے مثال تعلیب الاولى یہ مونس ہے تعلیبت الاولى تعلیبت الاولى تعلیبت الاولى تعلیبت الاولى اسمي انا ترکی انا ترکی انا من ترکی انا من ترکیہ اهلا واسهل اسمی خطیجہ انا سوریا انا من سوریا اهلا وسانم اسمي علی انا باکستانی انا من باکستان اہلا وسائلا اسمی احمد انا مصری انا من مصر اہلا وسائلا التدریب التدریب الثانی تبادل حوار تبادل حوار مع زمیلك كما في المثال طالب الاول هذا اخی هو مدرس طالب طالب ثانی اهلا وسائلا هي طبیبت یا طبیبت یا آپ نے تاروخ کرانے اس کا کہ یوں کہنا یہ میری بہن ہے یہ ڈاکٹر ہے جی هذا اخی اب دوکٹر پالا ہے جی ٹھیک اوگے چلے هذا اخی اس کے بعد آپ نے یہ ڈاکٹر کیانا تھا یہ ڈاکٹر کیا طبیبت اہلا و سہلا یہ صدیقی ہے وہ مہندس اہلا و سہلا یہ صدیقی ہے وہ طالبت اہلا و سہلا اہلا و سہلا نیکسٹ ٹائم انچہ اللہ ہم یہاں سے پڑھنا چرو کریں گے اس سوال ہے تو آپ پوچھیں